دنیا زیارت الحسین وفی الاخرت شفاة الحسین علیہ السلام اللہم اجعل باکینا مازای الحسین علیہ السلام اللہم اکتبنا فی الزوبار الحسین علیہ السلام اللہم ادخلنا فی الجنت مبابل حسین علیہ السلام و بشرالی صدری ویسر لیمری و اہل القدط من لسانی یفقہ کولی بار محمد و آل محمد صلوات مجلس ازادی قبولی و توسطے کافی تشریف فرماؤ سامین سارے ملکے باغاز بلند صلوات پر اللہم صلی اللہ محمد آل محمد بانیان دے رزق حلال دی وسط و اسطبی سامل کر باغاز بلند صلوات پر جملہ مرمین تمام دے جلے اس دنیا فانی تو رقصت ہو گئے بالخصوص بانیان مجلس دے جتنے مرمین اس دنیا فانی تو رقصت ہو گئے انہ دے بلندی درجات و اسطبی اپنی زبانانو صلوات دن المحتر فرماؤ اللہم عظمت جناب سیدہ زہرہ باواز بلند صلوات رسولِ خدا فرمائندین یا فاطمہ من صلی اللہ علیہ کے غفر اللہ اے میری بیٹی سیدہ جیڑا تیرے اتے بلند واردنال درود پڑے اللہ اندے زندگی دے گناہ مکم آف کر چھڑیں دے محمد و آل محمد اور پھر نبی اندے سلطان فرمایا وَاَلْحَقُ بِي حَيْسُ مِنَا الْكُنْتُ جَنَّا بَرْوزِ مَا شَرْ اللہ کو اتھا مقام دے سی جتھے میں مصطفیٰ دا مقام اس اچھی صلوات پڑو اللہم صلی اللہ محمد نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت سم مل کے بولو نعرِ حیدری نعرِ حیدری بوازِ بلند صلوات یقینہ نعر بندے دی نوجوان بزرگ دی حسرت ہے جو یوسف زارہ دجر ظہور ہوئے جتنا توسن جلدی چاندے ہو جو بارے میں عقد ظہور ہوئے اتنے اچھی صلوات پڑو بسم اللہ رحمان الرحمن الرحیم صلوات اللہ 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 رب العالمین سم صلوات والسلام والا وشرف الانبیاء والمسلین والسلام سم صلوات والسلام والیہ دارین امام امام القبلت محبوب رب المشرکین و رب المغربین آنی جد الحسن والحسین و سلوات سم صلوات والسلام و سیدت جلیلت المخنومت المظلومة المحرومان محرومان حق مراؤس ابیاء محرومان 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 بابا انہاں سند منگی میں تیری سند دیتی بابا ارمان نگالے انہاں میڑے سامنے سند پر رکار چھوڑے واتا دیئے بی بی آ دیئے بابا انہاں حاک منگیا ہے میں بھی حاک منگیا ہے انہاں میں نو جھٹلایا ہے رو کے آ دیئے بابا میں کھڑی رہیاں او بیٹھ رہنا اگلا جملہ سنے آئے بی بی آ دیئے بابا آ 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 کر آئی شرابی دہ دربار آئی حسین دے چون سالہ دی دھی آئی سجادیاں کڑیاں حلا کیا دی آئی سجادا اندھے کلو پوچھ دے مائے بہبنیا اما بعد فوض باللہ من الشیطان اللیمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَتَيْنَا کَلْكَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنَّحَرْ اِنَّ شَانِيَكَ وَالْأَبْتَرُ سَلَوَاتِ ابا بیل بیت محترم سمعین خالق تو اڈر تو رہا ہے اپنی بارگاریت مستجاق تے اللہ انتائی مقتصاد ٹیم دے اندر اسی بی بی دی عظم دے چند جملے تو اڈر سامنے سورہ کاؤسر دی تلاوت کیتی ہے اس سورہ کاؤسر دی ویچ اللہ رب العزت نے اپنے نبی نو تسلی دیتی ہے اور فرمایا میرا نبی گھبرا نہیں اِنَّا عَتَيْنَا کَلْكَوْثَرْ اَسَا کاؤسر دی سورت اچتن و فاطمہ جیسی بیٹھی عطاف جیدہ نبی دے دو پتر دنیا تو ٹر گئے نبی اندر سلطان مسجد الحرام دے تشریف فرما ہوئے ایک مشرق ہے جیدہ آئس بن وائل اس مشرق نے تانہ دیتا ہے نبی اندر سلطان نو جو جعال اب تر جیدہ آگیا ہے اے مکتو و نسلے اندر مرن تو بعد اندر نام و نشان مٹ جونے نبی اندر سلطان نے برگائے خداون دے مطالد وچ عرض کیتا کریم اللہ لوگ اندر تانے میرے کل برداشت نہیں ہوندے خالق دی آوازائی میرا نبی گھبرا نہیں اِنَّا عَتَيْنَا کَلْكَوْثَرْ اَسَا تَنُوْكَوْثَرْ اتَابْ فرمائیے اور ہر باب واسطے بیٹی زامت ہوندیے اواز پردگارہ میرا نبی ایک کوئی عام رحمت نہیں تنو اس دی قیمت ادا کرنی پوسی خالق کڑی قیمت ہے اسی سورہ دے اندر فرمایا فَسَلِّلِ رَبِّكُ ہُنْ اَاپْنِيَا نِمَاظَنُ وَدْحَا دَي وَنْحَرْ اور ایسی قربانی دے جیکن ناہر کیتا جاوے توجہ چھ بیٹھی ہو اور پھر مرایا اِنَّ شَانِكَ هُوَا الْعَبْتَرِ میرا نبی میں کریم اللہ دا تیرے نالوادہ ہویا قیامت تک تیرے دشمردی نسل مقویسی تیرے نسل قیامت تک عبادرہ سی یہ آئے والا تونوں سلامت رکھئے یہ توجہ کہنا دے وچھ کوئی ایسی بستی نہیں اور بستی دا کوئی ایسا محلہ نہیں جس محلہ دے وچھ نسلِ علی و بطول نہ ہو گئے بنو عباس تے بنو امیدی کوشش آئی جو نامِ علی مٹ جاوے توجہ ہے نامِ علی مٹ جاوے نسلِ علی و بطول مٹ جاوے انہا کئی سادات مرائے اج ویخلو اس دور دے وچھ بنو عباس تے بنو امید نام و نشان نے ملدہ علی کل بھی زندہ باد ہے علی آج بھی زندہ باد ہے نسلِ بطول کل بھی موجود ہے آج بھی موجود ہے فرمایے اِنَّ شانِ اَكَهُوَا الْعَبْتَر تیرے دشمن عبْتَرہ سی اسرتن فاطمہ جیسی بیٹھی عطا فرمائیے جڑے اج دک زچین دے بیٹھے ہو میں تو انہو بطول دی عزم سناوا کتنی شان علی ہے جنابِ سیدہ اس جملے تے توجہ کرنا حسن و حسین دی تربیہ دے مرکز کو بطول آدھے ساری کئنات جس دی تازیم واسطے کھڑی ہو جاوے او کو رسول آدھے رسول جس دی تازیم واسطے کھڑا ہو جاوے او کو بطول آدھے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ اللہم صلی علی محمد وعلم اللہ تو اکوہ بادرکے پھر نبی اندھے سلطان نے اپنی بیٹھی دت عارف کروایا فرمایا من عرفہا فقد عرفہا جڑا میری بیٹھی نو جان دے او تا جان دے جڑا نہیں جان دا او میں تو انہو اپنی بیٹھی دت عارف کروا توجہ ہے نبی اندھے سلطان نے فرمایا حاضحی بنت محمد اے کسی عام فردی بیٹھی نہیں اے محمد مصطفیٰ دی بیٹھی ہے اور فرمایا حاضحی سیدت النساء العالمین من الاولین والآخرین فرمایا ایک کائنات دی اور تن دی سردار ہے اولین دی بھی سردار میری بیٹھی سیدہ ہے آخرین دی بھی سردار میری بیٹھی سیدہ ہے اور پھر نبی اندھے سلطان نے فرمایا افضلو من نساء العالمین اربا او عورتہ جڑی سیب فضیلت پوری بھری کائنات دی بیٹھو فرمایا چار اندھ آسیہ بنت مزاہم مریم بنت عمران خدیجہ بنت خویلت فاطمہ بنت محمد اللہ جانے جڑے توجہ بیٹھی ہو نبی اندھے سلطان فرمایا یاد رکھنا خطیجہ ماں دی بھی سردار میری بیٹھی سیدہ ہے آسیہ دی بھی سردار میری بیٹھی سیدہ ہے مریم دی سردار بھی میری بیٹھی سیدہ ہے عظمت جناب سیدہ اے ہے تُسا کسی جاہتے چلے جاؤ اپنے ہی کدھی سوچ لو بچے کو لو ہی پوچھو جو پائنٹن پاک دے نا دسا چا او جہاں پائنٹن پاک دے نا دسنا شروع کریں دے پہلے شروع کریں دے جو پائنٹن پاک دے جو پہلے فردن محمد مصطفیٰ دوسرے علی مرتضیٰ انجھے گا لے نا تیسرے جناب سیدہ زہرہ چوتھے حسن مجتبہ پنجوے حسین مظلوم کربلا ہر مسجد وچ اسی ترتیب دے نا لکھے ہندے ایک دفعہ جڑنا چادر تطہیر تلے اے پانچ ہستیاں آیا اسوے لے جبریل نے پوچھیا کریم اللہ یا رب من تحت القصہ اس چادر تطہیر تلے آوانا لیا کون ہستیاں ہیں تو اجھے کرنا بطول دا مقام کتنا ہے پہلے تے کریم اللہ نے انہ ہستیاں دا قصیدہ پڑھیا خالق دی آوازان دی وعزتی وجلالی انی ما خلق تو سماع مبنیا ولا ارضا مدہیا ولا کمرا منیرا ولا بہرن یدورو ولا فلکا یسری اللہ فی محبت ہاولا الخمسا اے جبریل یاد رکھنا نہ آسمان بنا مہا نہ زمین بنا مہا نہ چند بنا مہا نہ ستارے بنا مہا اگر اس پوری قیلات نو بنایا ہے تو انہ پنیا دس حد کے بنایا ہے اللہ اکبر گوڑے اپنا مزاج اور پھر جناب سیدہ دا تعرف کرینے ہویاں خالق نے فرمایا اے جڑے چادر تطہیر تلے آمان علی حستیہن فرمایا ہم فاطمتو وابوہا وابالوہا وابنوہا اس چادر تطہیر تلے آمان علی جناب سیدہ ہے انہ دا بابا ہے انہ دا شور ہے اور انہ دے بیٹے حسن حسین اللہ اکبر یا رسول اللہ گویا پائن تن پاک دیوی پیچان دا نا ہے جناب سیدہ اسی وجہ تو تا نبیان دے سلطان نے فرمایا فاطمتو بزاتو منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے ہی قلبی فاطمہ میرے دل ہے پورے قرآن دے وچ دو بی بیاں دے بطول ہمر دا ذکر ہے ایک بی بی دنا مریم اور ایک بی بی دنا جناب سیدہ زہرہ انہ دو بی بیاں دے بطول ہمر دا ذکر ہے اور پھر انہ دو بی بیاں دے وچ فرق کتنے ہیں فضیلت دے حوال جنال ایک فضیلت اوہے جڑی علامہ اقبال نے بیان کی تھی وعدہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرہ عزیز اگر توجہ وچ بیٹھے ہو تے علامہ اقبالہ کیا جو مریم صاحب فضیلت ہے ایک وجہ تو کیونکہ اوہ ایک عیسیٰ معصوم دی ماں ہے ان لوگو یاد رکھنا جناب سیدہ ترے جہد نال صاحب فضیلت ہے انہ دا بابا بھی معصوم ہے انہ دا شوہر بھی معصوم ہے انہ پوتر بھی معصوم ہے اللہ اکبر جڑے پچھلے سمعین بیٹھے ہو تو ہڑے تک میں اپنا پیغام پنچا ہوا بابا ہے نبی اندر سردار شور ہے ولی اندر سردار اور اپنے بیٹے ہس جوانان جنت سردار خود بی بھی ہے کہنات دیا اور تندیس سردار یہ پہلا فرق ہو ہے جڑا علامہ اقبال نے بیان فرمایا دوسرا فرق جناب مریم اور بطول دے درمیان اوہے جڑا قرآن نے بیان فرمایا جڑا جناب مریم دی تہارت ذکر ہویا خالق نے فرمایا اے مریم ان اللہ ہستفا کے وطاہ راکے تو وہ جو ہے ایک دفعہ لفظ تہارت استعمال ہویا تو جڑا بطول دی تہارت ذکر ہویا اوہ شیعہ مومنین سنی حضار جتنے بھی تشریف فرماو جاکہ قرآن پڑھے آئے آیت تتہیر دے اندر ایک دفعہ لفظ تتہیر استعمال نہیں ہویا بلکہ فرمایا وَيُتَاهِرَكُمْ تَتْحِيرًا اَسْعَ مُحَمَّدُ وَرْعَلِ مُحَمَّدُ قُوْ اِمِ پاک رکھیا ہے جی میں پاک رکھن دا حق ہوندائے اِمِ پاک رکھیا ہے جی میں پاک رکھن دا حق ہوندائے مریم کا پدر عمران ہے اگر زہرہ کا پدر معبوبِ خدا توجہ ہے اِنہ چار فکر ہیں تھے توجہ کرنا مریم کا پدر عمران ہے اگر زہرہ کا پدر معبوبِ خدا مریم کا مؤذر شور نہ تھا زہرہ کو شرف حیدر کا ملا تاریخ نے امِ حیدر کا کب تلق ہے ذکر کیا اور یاد رکھنا کررار کا پوتا مہدی جب دنیا میں جلوہ گر ہوگا زہرہ کے پسر کے قدموں میں مریم کے پسر کا سار ہوگا یاد یہ عظمت جناب سیدہ طاہرہ ہے کہ جناب مادی آسی تو جناب مریم دا بیٹا اندھی اقتداد دے وچھ نماز پڑھ سی اور اے وید جوڑا ہے جناب ارشان تے بڑھیا اور خالق کے کہنات نے انہ دو ہستی ہیں دا ذکر قرآن سورہ رامان دے وچھ کی تا خالق فرمان دا ہے مراج البہرین یلتقیان بینہما برخن لا یبگیان فبی ایی علی ربکما تکذبان ویخرج منہما لہلو والمرجان چھویں امام دے کول بندہ گیا جیڑے لطف لیندے پیوتو میں جو کرنا چھویں امام دے کول بندہ گیا اوزاکیہ مولا دسو ایک قرآن دو سمندر اندھا ذکر کریں دے اے شہد دے سمندر ہیں یا پانی دے سمندر ہیں تیرا چھویں امام فرمان دے نا شہد دے سمندر ہیں نا پانی دے سمندر ہیں اے دو اسم دے سمندر ہیں فرمایا مولا عرب دے بھوز سارے لوگ توجہ ہے نا نبیان دے سلطان دے بارگاہ دے بچائے انہیں خاستگاری دا اظہار کیتا اتک ایک دفعہ عبد الرحمان بن عوف عرب دے بھوت وڈہ تاجر آئی اس نے آکے خاستگاری دا اظہار کیتا اور اس نے آکے یا رسول اللہ عرب دے سو اٹھ ریشمی کپڑے دینا لدے ہوئے میں بطولنو حق مہر دے سان نبیان دے سلطان کو حصہ آیا انہیں کنکریاں دینا لے مٹ بھری تو اندے موہتے ماری موہتے مار کے فرمایا امروہا الہ ربہا بطول دا فیصلہ ہوہا کرے سی جہاں فاطمہ کو بطول بنا ہے وہاں فیصلہ کرے سی دنیا دے لالچچ آمنالا نبیان دے سلطان نہیں خالق فیصلہ کرے سی جہاں سیدہ زہرہ کو بطول بنایا اور پھر یاد رکھنا جڑا علی آیا ہے نا وہ دو جبریل آیا ہے جبریل آکے آکے یا رسول اللہ اللہ پہ آدے جو اساں علی و بطول دا نکا عرشتے پڑ چھوڑے آئے تو فرشتے پڑ چھوڑے اور پھر جڑا حق مار موئین ہون دیواری آئی امیر کنات نے اپنا قیمتی سمان کچھ ویچ کے تے بطول وارشتے حق مار بنایا حق مار چار سو اسی درم یا پانچ سو درم اے مستور دا حق ہے جتنا چاوے حق مار مانگ سکتی ہے لیکن آج مجلس دے ویچ فکر دے ون لگاو دنیا دے ویچ تینو ایسے گھار بھی ملوئے سن جنا گھران دے ویچ مستوران نے اے تقاضہ کی تائے جو سانو حق مار اے چائدہ ہے ساڑھا ہمسار سانو رضا دے روزے دی زیارت کراوے یا ساڑھا حق مار اے ہووے جو سانو مقامات مقصدی زیارات ہو جامن ای ہے ساڑھا حق مار ہے اور پھر جلے جناب سیدہ دے کول نبی اندر سلطان گیا تو فرمایا اے بیٹی تیرا حق مار چار سو اسی درم یا پانچ سو درم ہے اس ویلے جناب سیدہ نے فرمایا بابا ار رب دی اور تندوی حق مار درم و دینار ہووے میرہ بھی ہووے وقت فرق کیسا توجہ کرنا فرمایا ار رب دی اور تندوی اب بسم اللہ تشریف لے ہوں ار رب دی اور تندوی حق مار درم و دینار ہووے میرہ بھی ہووے وقت فرق کیڑا نبی اندر سلطان نے پوچھیا بطول کیا چانیے فرمایا بابا میں ایا کچھ چانیے جدہ ما شردہ میدان ہووے اللہ منو اتنا اختیار دےوے جو میں اپنے شیعات محبان دی شفاعت کر سکا حق مار سنے آئے جناب سیدہ دا میں محبان اہل بیت دی شفاعت کر سکا اللہ صاحب دی موجود کی دویچ اجے جناب سیدہ دے لفظ نائن مکے جبریل ایک سبز رنگ دا کپڑا گھن کی آئے جس تے لکھ ہوئے آئے جو بطول نوئے حق ہے بروز معاشر شفاعت کر سکتی اور اے بطول نے وسیعت کیتی ہے جدہ میں ٹھوڑ جاواں اسی کپڑے نو میرے نال دفن کیتا جاوے اور قدی توجہ کیتی نے کہ فاطمہ دا مانہ کیا ہے دو علماء اکرام دی موجود کی دویچ ذمہ داری دے نال فاطمہ دا مانہ ہی ہوندہ ہے جو جہنم تو چھوڑا مانا لی رسول خدا دے گل پوچھے گیا یا رسول اللہ لیم سمیت فاطمہ تو سی اپنی بیٹی دنا فاطمہ کیوں رکھے نبی اندر سلطان نے فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ فَطَمَهَا وَزُرِّيَتَهَا وَشِيَتَهَا وَمُحِبِّيَهَا مِنَ النَّارِ فرمایا میں اپنی بیٹی دنا فاطمہ اس واسطے رکھے میری بیٹی فاطمہ اس دی اولاد اور شیعہ محبان اہل بیت اے اوہ لوگ ہیں جنا لوگت اللہ نے جہنم دی آگ کو حرام کرا جاتا ہے مولا تو انہوں سلامت رکھے ایک حدیث تھوڑی یہ بیان کر کے تو آڑی اظامت تمام کرا فاطمہ دمانہ جہنم تو چھوڑا مانا لی کوئی عام راوی نہیں جابر ابن عبدالعنصاری امام باکر علیہ السلام دی خدمت چاہے آدھن حدیثنی بی حدیثن فی فضل جدت کا فاطمہ ازا انا حدیثت بے شیعہ فرہ بے ذالک مولا میں اپنی جدہ ماجد دی کوئی ایسی حدیث سناو جدہ میں شیعہ دے سامنے بیان کرا تو انہوں دے دل خوش ہو جاو توجہ ہے امام علیہ السلام فرمایا حدیثنی ابی وان ابی وان ابی وان جدی رسول اللہ جڑی میں حدیث بیان کرن لگا میں اپنے بابا دے کلو سنی میرے بابا اپنے بابا دے کلو سنی حتی کہ اس زبان دے وچو لفظ جاری ہوئیں جڑی ما ینت کو ان الحواد مصداق ہے جڑی اس وقت تک بلین دی ہی نہیں جب تک خالق دی ویہ نہ ہوئے نبیہ دے سلطان فرمایا یاد رخنا میری بیٹی دی عظمت کتنی ہے اذا کان یوم القیامہ نوسیبہ للانبیاء والمرسلین منابر من نور فرمایا ما شردہ میدان ہو سی انبیاء اور مرسلین واسطے نورانی ممبر لگے اور سن تو وہ جو ہے نورانی ممبر لگے اور سن ممبری اہلہ منابر حیم فرمایا ما محمد مصطفیاد ممبر سارے نبیہ تو بلانترین ممبر ہو سی آواز پرودگار آستی اختب یا محمد اے محمد آج سارے انبیاء دے درمیان خطبہ تونڈے نبیہ دے سلطان فرمایا اختبو بخطبتن لم یسم آدن من انبیاء والمرسلین سارے انبیاء اور مرسلین دے درمیان ما ایسا خطبہ دیساں کسی نبی نہ آجتا ہی اس جیسا خطبہ دیتا ہوسی نہ کسی خطبہ سنے ہوسی سمہ ینسبو منابر من نور للاوسیاء فرمایا پھر جانشین انبیاء واسطے نورانے ممبر لگے ہوسن فرمایا لوسی عمیر المومنین میرے بھائی علی واسطے بھی نورانے ممبر لگے ہوسی فرمایا فَيَكُونُ مِمبرُهُ اَحْلَ مَنَابِرِهِمْ فرمایا یاد رکھنا میرے بھائی علی دا ممبر سارے اولیاء ہوسی یاد ممبر تو بلانترین ممبر ہو سی اوال پردگارہ سی اختبیا علی اے علی اج خطبہ تون دے یختبو بخطبتن لم یسم آہد من الاؤسیاء علی ایک ایسا خطبہ دے سی پیغمبر دے جانشین اند وچو کسی نہ ایسا خطبہ دتا ہوسی نہ کسی سنے ہوسی اگری جملے اور پھر فرمایا اولادِ انبیاء واسطے نورانے ممبر لگے ہوسن فرمایا میرے بیٹے حسن حسین دا نورانے ممبروں سی اوال پردگارہ سی اختبا اے حسن حسین آج سارے اولادِ انبیاء کٹھے ہیں آج انہ سارے ہیں دے درمیان خطبہ تو سی دے ہو یختبانے بے خطبتن لم یسم آہد میں مرفت صدقے جڑے سون کے رون دے پہو یختبانے بے خطبتن لم یسم آہد من اولاد الانبیاء والمرسلین اس بھرے معیشر دے بیچھ حسن حسین ایسا خطبہ ڈیسن اولادِ انبیاء اور مرسلین دے بیچھو نکیسی خطبہ ڈیتہ ہو سی نکیسی ایسا سونے ہو سی سمہ ینادہ منادی پھر ہک ندا دے ونالا ندا دے سی اینا خدیجت بنت خوائلت اینا آسیت بنت مزہم اینا مریم بنت مران اینا فاطمت بنت محمد پھر ندا دے کے اکسی نکیسو رعوسکم سرنو جھکالو وغزو ابسارکم اپنی اکھانو بن کر لو ہاری فاطمہ تسیرو الالجنہ ہنو بطول جنت تالے پاسے پہ بیندیے فیاتی جبریل بن ناقتن من نوکل جنت روایت جملدہ بحار اور انوار دی بہت وڑی حدیث ہے فرمایا جبریل ہک ناکہ لے کے آسی جنتی ناکہ نویچون فترک بہا بی بی اس اٹھنی تسوار ہو سی کئی ہزار ملیکہ جڑے اس ناکہ دے سجے پاسے کئی ہزار ملیکہ جڑے اس ناکہ دے خب پاسے اس ناکہ دے مہار جبریل دے ہتھ چھو سی ازار سارت اندہ باب الجنہ جڑے بطول جنت دے دروارے تا پہنچ ویسی تل تفت کدی سجے ویسی کدی خبے ویسی اور پرودگارہ سی ملت فاتو کے یا فاطمہ اے سیدہ فاطمہ کیا ڈے دیئے اس ویلے فرمایسی کریم اللہ تو میرا نا فاطمہ رکھی آئی اس وجہ تو رکھی آئی جو میں شفاعت کر سگا ان میں چاہنے ہیں جو میں شفاعت کران آواز پرودگارہ سی ارجے ایلہ الماشر جلدی کر ماشر دے میدانے چلی جا من کانا فی قلبی حبن لکے ومن ذریعتک چون لائے اس بندنوں جیندے دل لچھ تیری محبت آئی یا تیری اولاد دے محبت آئی یہ لفظ رواید موجود ہیں بھی بھی ان چون لائسی جو میں ایک پرندہ سارے دانے ہیں دے بچوں اچھے دانے چون لائے دے پھر آواز پردگار آئے گی حکم منادی ندادے منالا اکسی نادا منادن نکے سورہ اوسکم سر جھکالو وگزو ابسارکم اکھی بن کر لو لی تجوزا فاطمت بنت محمد ما کمیز مغزو بن بدم الحسین ان بطول آنڈی پہی ہے خالی نہیں آنڈی پہی ان دے حکا دے بچ حسین دے زخمی چولا ہے اجرکم اللہ سرانو جھکالو اس ویلے تیرا نبی اکسی کریم اللہ میری تدھیئے میں میں سر جھکالو آواز پردگارہ سی ہاں میرا نبی تمہیں سر جھکالے جڑی رنگ اچھ بطول آنڈی پہی ہے تو برداش نہیں کرنا اجرکم اللہ ازاداروں جمادی اسحانی دے مہینہ جس مہینے دے بچ زخمی ہوئی محمد دی تھی کسی نبی دے پترہ کو کہنے اتنا روایا جتنا لوگا نے بطول نو روایا ہے میں جملہ بدل کے آکھاں کسی نبی دے پتر کو اتنا کہیں نہیں مارے آ جتنا لوگا نے بطول نو مارے آئے بابِ تُباد بطول دی حالت کیڑی ہون دی آئی شیخ عباس کمی نے لکھیا ہے مصابت الراس باقیت الائن ناہلت الجسم منحدت الرکن ہر وقت پٹی بدی ہوئے آ اکھی سرخوں میں ہاں ناہلت الجسم جسم کمزور ہو گئے آئی اور ایت اللہ شیخ وحید خورسانی دا انہ دنہ دویج کلی بیر ہوئے ہیں انہ پڑے کانت کل خیال ایک دھانچہ باچ گئی آئی ایڈی کوئی امت دی ستائی ہوئے بطول دین کرووے ہا رات کرووے ہا یغش آلیہ ساعتن بادسہ روندی روندی غش کار بن جیا کدی پترانو سامنے بیلا کیا کھیا تو اڈا نانا کین گیا جیڑا دروازے تے قرآن دی آئیتہ پڑ گئی فرمایا ہاں تو اڈا نانا ٹھر گیا ہے اللہ داروں کدی سوچا نے عمر اٹھارہ سال ہے تے ہار نے مارتو بات بی بی دی ہکا دعا ہے اللہم اجل وفاتی سریعا میری اللہ میں دنیا دے دکھاں تو تھاک پہیاں منو جلدی موت دے ازا داروں اتنا روندی آئی مدینے دے لوگ آئے دروازے تھے انہا کیا یا علی بطول نواک کو اپنے رومن دے ٹیم بناوے یا دین کو رووے یا رات کو رووے بس ایک ویند دے جملہ ازا داروں اللہ گوانے جنہا کئی لوگ آئے نہ بطول دے دروازے تھے انہا کیا جو رومن دے ٹیم بنا بطول آکھ ہے یا لی انہو آخ آج تو بعد میں نہ رو سا ایک دوسری واری آئین پہلی واری آئین مکان ڈیمن تیرے میرے علاقے دے وچ کسی دھی دے باب دنیا تو ٹر بنجے اس علاقے دیاں اور تاں آکے مکان ڈینین جو تیرے باب دے ٹرنن دے بڑے ارمان اور ازا داروں چھتی بندیان کسی دے ہاتھیں چھ تلوار آئی کسی دے ہاتھیں چھنے رہائی بطول دے دروازے تھے آئین جڑا بطول دے دروازے تھے شور بلاندوئین جلدی دے نال بطول دروازے تھے آئیے سمجھائے جو مدینے دیاں اور تاں من مکان ڈے وڑای ازا داروں مدینے دیاں اور تنائین مدینے دے مردائین جڑے آدیاں اللہ تری حائی قبول فرماوے اللہ گوانے ازا داروں محمد دی دو منتقی دیاں پہلے منتکار کے آدیاں اگنا لائے اور دروازے جتھا مجھائے بابا رکھوئے نہیں اگلے منتکار کے آدیاں اگنا لائے قیام گھار نہیں اس گھارچ میری آدیاں ازا داروں دروازے دے اندروں بی بی منتا کر دی رہی ہے باروں اسرار بدیاں میں نو نہیں پتا گیڑا شیئے جڑا بطول دے دھڑا دروازہ جھڑے آئے اندھے تے بھی آئے نہیں کرے اندروں منتا مدیاں باروں اسرار بدیاں ایک کمینہ اے جہاں دروازے نو آگلائی ہے ایک ظالمے جہاں بلدے دروازے نو دھکا دیتا ہے سامڑے بلدہ دروازہ پیچھو پتھران دی دیوار روائے تا دیئے آل فاطمہ تو بیندار وزدار بطول دروازے دیوار دے در میں آنا یہ جڑا دروازہ ڈٹھائے راج رونی ہے ترو کے آدھیے کا سروز لائے فضا جل دیا مینیاں پسلیاں تو روٹ گئے جلنیاں کاتل محسنی منڈا محسن ماریا گیا ہے ازاداروں فضا نے آکے سارا دیتا ہے بی بی تے غشتاری ہویا ہے جلنہ خواہش تفاق ہویا ہے بی بی پوچھ دیئے نائے نابلہ سنائے ناسنے دا بابا کھن گیا ہے فضا دیئے بی بی انہوں گرفتار کر کے دربار گھن گئے انہوں پاسے در در بھول گئی ہے دربار آلے پاسے تربی ہے اللہ گوانے ازاداروں آکے وارس دے دامند وچ ہاتھ بایا ہے ادوہ کمی نے کون فرنو اشارہ کیتا ہے جو جلدی کار بطول دا ہاتھ چھڑا ازاداروں استازی آنا چاہیا ہے بطول دے ہتھانتے مارے آئے بطول دا ہاتھ چھٹا نہیں بطول دا ہاتھ تروٹ گئے یا توجہیں بات جتنے تانجین دی رہی ہے ازاداروں تصویر نہیں پڑ سکتی اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے شالہ دنیا دے گا مچ نہ رو ازاداروں جڑے ویلینہ ڈٹھا ہے جو بطول نہیں چھڑے دی ایک کمی نے دے ہاتھ بلان دو ہے ان دے ہاتھ بلان دو مردی دیر آئے محمد جی دویا تو رکھ سارت رکھے رو گیا دیے نبی اندر سلطان بابا بابا میں تینی پیاری دھی آئے بابا تیرے تبار تیری امت میں نبو ہمارے آئے اللہ جانے علی نے منزر ڈٹھا کیوئے ازاداروں کربلا دا وڈا مظلوم ہیں جنڈ نائے حسین جنڈ پوتر مارے گئے آئے جنڈ بھیرا مارے گئے آئے لیکن دو موکی احسین جتے علی دی مظلومیت واد گئی ہے ازاداروں کربلا دے میدان جتنے تائیں حسین جنڈ رہے کے خیمے انو آگ نہیں لائی جتنے تائیں حسین جنڈ رہی ہے کسی علی دیاں دیاں دے بر کے نہیں لٹے جڈا حسین لے بیٹھا ابن سادہ دے جلدی کرو کوئی حسین نو قتل کر رہے کوئی آدھن کی میں ونیوں پتہ نہیں جنڈ ہو سی شمر کمینا دے میں تو انو طریقہ ڈسے نہ ہونے پتہ لگویں دے جنڈ ہے یا ٹور گی ہے یاد ہے جلدی کرو علی دیاں دیاں دے خیمے انو لٹھ لاؤ ازاداروں جتا علانو مردی دے رائے جیڑا زخمی آیا کونی آدھے بھار حسین اٹھی کھڑایا اکل مار کے آدھے حیاء کرو اجا تھا میں جیندہا اجرکمل اللہ لطوری حائے قبول فرماوے ازاداروں جتنے تائیں حسین جیندہ رہے کسی بطول ازاد انو نہیں ماریا امہ کنات قربان کرالی دے در آئے ظالم بطول تے ہاتھ بلان کیتا ہے اللہ جانے کیڑی مجبوری آئی علی چوبکار کے دہ در آئے اللہ تو اڑی حائے قبول فرماوے ازاداروں جتنے تائیں حسین جیندہ رہے کسی علی دیاں دیاں دے خیمے انو آگ نہیں لائے اے ڈا وڈا مظلوم تڑا امام علی علی دے در آئے ظالمہ دروازے انو آگ لائیے پوری فوج آئی جیڑی دروازے انو ابور کار کے گھارے چاہیے خالی دروازہ نائی دروازے دو لوئے دیا میں خواہے دیڑیاں بطول دیاں پس لیاں دے میں چاہ کے لگی آئے رو کے آ دیاں بابا مڈیاں پس لیاں تلوٹ گئی دعا ہے کہ مالک اللہ بانیان کے تفیقات میں اضافہ فرمائے ایک مجلس پاک دا اعلان سنڈے ہو سلانہ مجلس